بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد بن عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لاکر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور کچھ دیکھا پھر نگاہ نیچے فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات صبح تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا پھر صبح کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت وعید کرزہ کے بارے میں نازل ہوئی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ کرز ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کرز اداہ نہ کر دیا جائے موزز ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں